ایک اور سوچ جو مٹریل تینکنگ رکھتے ہیں ان کی ایک سوچ قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمائی وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَعْرَسَنَّا سِعَلَىٰ عَيَعَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفْ اب اس سوچ کو دیکھیں جو مٹریل تینکنگ رکھتے ہیں مادہ پرست یا مادی نظریہ جن کا ہوتا ہے ان کی سوچ کو دیکھیں قرآن ان کی سوچ کو اجاگر کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ بے شک تم انہیں ضرور پاؤ گے تلاش کیجئے گا کہیں ہماری سوچ ایسی تو نہیں اگر وہ سوچ ہے تو خدا پرست ہم نہیں کہلائیں گے ہم مٹریلیزم کے شکار نظر آئیں گے تو قرآن کہتا ہے اور بے شک تم انہیں ضرور پاؤ گے کیا پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث اگر تم دیکھنا چاہتے ہو دنیا کے اندر مادہ پرست لوگوں کو مادی نظریہ رکھنے والوں کو تو قرآن کہتا ہے تم ان کو ضرور پاؤ گے کس چیز کے اندر ان کے اندر زیادہ جینے کی حوث ہوگی ہم زیادہ جینے کی ان کے اندر حوث ہوگی اور پھر ساتھ ساتھ یہ ایسے لوگوں کے جو مشرکوں میں سے ہیں اور پھر قرآن نے کہا زیادہ سے مراد کیا ہے کتنا جینا چاہتے ہیں اور جینے کے کتنے حریص ہوں گے تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کی تمنہ ہے کہ ہزار برس جیئے کتنی تمنہ ہے ہزار برس جیئے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کر سکیں گے یعنی یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہزار برس تاکہ ہزار برس کی ہم کو زندگی ملے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تو قرآن کہتا ہے ایسی کو تاہی نہ کرو اگر تم ہزار برس بھی جیئے تو تمہارے کرکوت کی سزا تمہیں تمہارا مولا ضرورت ہے یہاں قرآن یہ منشن کر رہا ہے کہ بہت زیادہ جینے کی عارض دنیا کے اندر نہیں رکھنی چاہیے ہزار سال دس ہزار سال یہ جینے کی عارض نہیں رکھنی چاہیے اور اگر یہ عارض اچھی ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں انبیاء کرام علیہ مصلاة والتسلیم کو اللہ اختیار دیتا ہے کہ تم چاہو تو ہمارے پاس آجاؤ چاہو تو دنیا میں رہو یاد رکھیں کسی نبی کے پاس روح قبض کرنے والا فرشتہ ڈائریکٹ روح قبض کرنے کے لیے نہیں پہنچتا نبی کے پاس پہنچ کر ہر نبی سے پہلے اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ اجازت دو تو آپ کی روح کو ہم قبض کریں آپ اجازت دو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حادیر ہونا پسند کریں گے یاد دنیا میں رہنا تو کسی نبی نے پرمنٹ رہنا پسند نہیں کیا سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی پسند کیا اور فکر اتا فرمائی کہ دنیا میں بہت جینے کی عارضو نہ رکھو یہ عارضو اچھی چیز نہیں ہے اس لیے کہ یہ سوچ اگر دنیا کے اندر تمہاری بنی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ جینے اور زیادہ اینش موج کریں نہیں نہیں ہاں البتہ اس طرح کی عارضو کی جا سکتی ہے جیسا کہ سرکار حضور مفتی آزم مہیند علی رحمت و رزمان کہا کرتے تھے عارضو لکھی ہوئی ہے کہ آپ یہ عارضو کر سکتے ہو اے اللہ اپنی اطاعت والی لمبی عمر اتا فرما اور اپنی نافرمانی اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما آپ اگر اس نیت سے اللہ کی بارگاہ کے اندر لمبی عمر کی بھیق مانگ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اتا کرے تاکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں تو اطاعتِ الٰہی کے لیے لمبی عمر کا طلب کرنا یہ مضائفت کی بات نہیں لیکن اس دنیا میں عشو اشرف کے لیے لمبی عمر ماننا یہ مٹیریلزم ہے یہ اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل نہیں ہے اور یہ سوچ کس کی ہے مشرکوں کی سوچ ہے کہ وہ دنیا میں زیادہ جینے کی تمنہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں زیادہ جینے گے تو اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے تو میرا مولا فرماتا ہے اللہ تمہارے کرتود کو جانتا ہے اسے کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے موسیقی موسیقی